اسلام وکم خوش آمدید آپ سب کا آپ کا اپنی چینل جس کا نمائے رولز بریکر اگر آپ نے پیدا چینل کو سبسکرائب نہیں گیا جا کے سبسکرائب کرو لائک کرو کمنٹ سیکشن میں ریکویسٹیں بتاتے رہو آج جو ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ ہے ہمارے گورب بائی کو کسی نے اریسٹ کر لیا وہ آپ کو پتا ہے گورب وڈاوہ کے چینل کے وادوا کے چینل پر میں ابھی ریکشن دیتا ہوں آپ گوندے میں بہت زیادہ تو ان کی ایک ویڈیو تھی کہ آئی گوٹ اریسٹڈ بائی پولیس ہنڈر پرسنٹ تو ہمارے بائی کو کسی پولیس والے نے پھار دیا تیری ایسی کی تیسی تو آئی ملکر دیکھتے ہیں ویڈیو پھر کریں گے اس کے بارے ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اب Hey guys welcome back to my channel یعنی کہ آپ کے اپنے رو کے چینل میں آپ سب کا پھر سے بہت بڑا والا سواگت ہے اور thank you so much جو آپ نے پچھلے ویڈیوز کو اتنا پیار دیا اور میں نے کافی سارے کمنٹس پڑے میں نے کافی سارے کمنٹس پہ ریپلائی کیا اور تب جا کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی ساری سٹوری سننی ہے میرے لائیف سے جوڑی so آج ویسی ہی ایک سٹوری میں لے کر آیا ہوں ارسٹ سٹوری جو ہے میں ایک بار زندگی میں ارسٹ ہو چکا ہوں یہ بہت خاص اور بہت سٹوری ہے آپ کو بھی سن کے مزا آئے گا لیکن آپ لوگ دھیان دیجئے گا اس سٹوری میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے آپ لوگ دھیان سے سنیے گا آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے سٹوری میں وہ آپ کو لاس میں بتاؤں گا کی چیلنج کیا ہے تو تب تک ہم لوگ سٹوری شروع کرتے ہیں گائز آپ میرے فرینڈ کو جانتے ہو ہرشت کو یہ بات ہوگی دوہزار بارہ کی جب میں اور ہرشت ایک ہی ڈانس اکیڈمی کے لیے کام کیا کرتے تھے ہم لوگ ایونٹس کرتے تھے تو رات کو گھر پہنچنے میں کافی لیٹ ہو جاتا تھا سو ایک دن ایونٹس سے فری ہوئے ہرشت بولا مجھے بہت بھوگ لگ رہی ہے اور جایپور میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سندھی کیم جو لوگ راجستان سے ہیں یا جایپور سے ہیں وہ لوگ جانتے ہوگے وہاں پہ وہ مینلی ایک بس ٹینڈ ہے لیکن وہاں پہ ایک ایسے بہت سارے ڈھابے ہیں جو ٹویں 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 ٹوہر کھلے رہتے ہیں کیونکہ وہاں سے بس جاتی ہیں لیٹ نائٹ اور تب میں چکن کھایا کرتا تھا تو ہرشت اور میں پہنچ گئے وہاں ہم لوگوں نے چکن کھایا اچھے سے اور کھاتے کھاتے ایک بچ چکا تھا اب باری آتی ہے میں ٹویسٹ کی رات کے ایک بچ رہے تھے ہرشت کی گل فرنڈ ہوا کرتی ممی گھر سے اگر دودھ لینے بھی بھیجتی ہے تو بھی ہم اپنی گل فرنڈ یہ اپنی کرش کے گھر کا چکر کاٹ کے ہی آتے ہیں تو ویسے ہم بھی تھے تو ہمیں لگا چلو یار رات کو ویسے کوئی فائدہ تو ہے نہیں وہ تو دکھنے والی نہیں ہے پھر بھی ہم نے بولا چلو یار چلتے ہیں چکر کاٹ کے آتے ہیں الگ سا سیٹیس فیکشن سا ملتا تو یہ بھی ہرشت کی گل فرنڈ کا گھر کا چکر کاٹنے کی بات ہوگی تھی ہرشت نے بولا یار ایک بار چلتے ہیں میں بولا ٹھیک ہے یار اگر آپ کو چلنا ہے تو تو ہم نے نکالے بڑیا چش میں پہنے ہیرو ویرو بنے اور ہم نکل پڑے ہرشت کی انٹیوڈر پہ رات کو ایک بچ رہا تھا اور ہم سندھی گیم سے جوان نگر پہنچ چکے تھے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے پاندیس منٹ کا رشتہ تھا اور میں میں ڈرائیو کر رہا تھا ہرشت پیچھے بیٹھا تھا ہم لوگ جا رہے تھے اور اچانک سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی یوں چلتا وہ آ رہا ہے تو میں نے سٹاپ کر دی بائیک مجھے لگا اس کو روڈ کروس کرنی ہے اور اس نے آ کے ہمیں پکڑ لیا اور پھر پتا چلا وہ پولیس والے تھے اور وہ پولیس والے کی وردی میں ہی تھے مجھے لگا کہ وہ کروس کر کے تھانے کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ ہم تھانے کے سامنے ہی پکڑے گئے تھے ہم یوں جا رہے تھے اور وہ یوں آ رہے تھے تو مجھے لگا ان کو کروس کرنے دیتے میں آرام سے رک گیا انہوں نے ہمیں پکڑ لیا چابی نکال لی ان وہ تھانے کے اندر ہمیں لے کے چلے گئے اور ہماری بدقسمتی اتنی خراب بدقسمتی تو خراب ہوتی ہے ہماری قسمت اتنی بری تھی کہ ہم تھانے کے باہر ہی ارسٹ ہوئے تھے ہم ادھر ادھر ہوئے ہوتے تو شاید ہم کچھ جوگاڑ کر لیتے لیکن ہم تھانے کے باہری ارسٹ ہوئے تھے رات کو ایک بج رہے تھے ساری پروبلمز ہو گئی تھی اب سمجھ نہیں آرہا تھا کرنا کیا ہے وہ ہمیں اندر لے گئے اب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہوں میں بہلا سر وہ ہم آئس کریم کھانے جا رہے تھے بیٹا تم سے بڑا ہوں میں جوان نگر علاقے میں رات کو ایک بجے آئس کریم کا ملتی کہ یہ بتاؤ پھر مجھے لگا پکڑے گئے اتنے میں ہرشت پیچھ سے بولتا ہے نہیں سار ہمارا کل اگزام ہے ہم پرنٹ آؤٹ نکلوانے جا رہے تھے پرنٹ کی دکان بھی نہیں کھلی کوئی کہاں جا رہے تو کافی پروبلم والی سیچویشن ہو گئی تھی اس وقت اب ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہمیں کرنا کیا ہے وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بچے مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں اب کرتے 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 انہوں نے ہم سے ہماری ڈیٹیلز مانگنا سٹارٹ کیا کی کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو ہم نے بتا دی ہم ڈانس دکھاتے ہیں ہم جوان نگر میں ہی رہتے ہیں ہرشت تھوڑا دور رہتا تھا لیکن بول دیا جوان نگر میں رہتے ہیں تو بولتے سچ سچ باتاؤ تم کہاں جا رہے تھے ہم نے بولا سر سچ میں ہمارا کال اگزام ہے تو ہم پرنٹ آؤٹ نکلوانے جا رہے تھے تو وہ مجھے بولتے ہیں یار تم نے پہلے تو بولا تھا کہ آئس کریم کھانے جا رہے تھے ہم نے سر آئس کریم تو میں نے جھوٹ بولا تھا تو پرنٹ آؤٹ نکلوانے جا رہے تھے یہ سچ ہے بولے میں کیسے مان لوں کہ پرنٹ آؤٹ والا سچ ہے ہرشت بولتا ہے سر ہمارا دوست رہتا ہے یہاں پہ اس سے ہم نوٹس لینے جا رہے تھے بولے تم دونوں آپس میں بہت سارے کنفیوز تم دونوں پہلے ڈیسائیڈ کرو یہ چابی رکھ رہا ہوں میں اپنے پاس جب تم مجھے سچ بتاؤ گے تب ہی میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا اب ہم لوگ پھرس چکے تھے کیونکہ ہم اتنے جھوٹ بول چکے تھے آئس کریم بول چکے تھے نوٹس بول چکے تھے ہم پرنٹ آؤٹ بول چکے تھے اب ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا سچ بولے تو کیسے بولیں بعد میں ہمارا دماغ چلا ہم سیدھا بول دیتے کہ ہم اپنے گھر جا رہے تھے تب ہمارا دماغ چلا نہیں تھا اس لئے ہم لوگوں نے کافی اُلٹے سیدھے بہانے بنا دیا اب اس بیچ میں ایک گھنٹہ ہو گیا وہ ہماری چابی لے کے اپنے اپنی گھشت پہ چلے گئے راؤنڈ پہ چلے گئے وہاں پہ صرف ایک دو تھانہ آدھگاری بیٹھے تھے تو ہم نے ریکویسٹ کی جن کے پاس چابی پڑی تھی ہم نے بولا پلیس سر چابی دے دیجے ہم لوگ اچھے لڑکے ہم کچھ غلط نہیں کرتے ہیں ہمیں گھر جانا ہے ہم نے بولا سر آپ نے ان سے چابی لیا ہے لیکن آپ ہمیں دے دیجئے آپ بول دینا بچے تھے آپ نے چھوڑ دیا نہیں بیٹا ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ پتا تم کیا ہو ہم انسان ہیں ہم لڑکے ہیں تنہوں نے کلیرلی ہمیں منا کر دیا گیا میں تمہیں چابی نہیں دے سکتا ہوں سر راؤنڈ پہ گئے ہیں وہ آئیں گے آپ ان سے بات کر لیجے گا تب تک اگر تم زیادہ بولو گے تو تمہیں اندر ڈال دیا جائے گا اور ہمارے سامنے لٹرلی وہ جیل تھا جو ہم نے فلموں میں دیکھا وہ جیل بنا ہوا تھا تو اب ہم بیٹھے ہیں ہرشت اور میں پہلی بار observe کر رہے ہیں پورے تھانے کیونکہ اس سے پہلے ہم تھانے میں گئی نہیں تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا کیا پڑا آیا کیسے وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں اتنے میں راؤنڈ سے آتے ہیں سر اور وہ ایک اور کسی ویکتی کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پہلے ہوا تھا تو لاتے ہی اس کو تھپڑ پڑ ماننے لگتے ہیں بتاؤ سچ بتاؤ کیوں کیوں کیا یہ کیا کیا اب ہرشت اور مجھے در لگنے لگا بھائی ایسا تو نہیں نمبر وائز مارتے ہوں سب کو پہلے ان کو مار رہے ہیں اگلا نمبر ہم دونوں گا ہے کیونکہ ہم بھی تھانے میں آ چکے تھے تو ہرشت بھائی نہیں چپچا بیٹھ رہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا چپچا برہے سیدھا بن کے رہے کوئی شان پتی مت کھوں ٹھیک ہے بھائی ہم چپچا بیٹھے اور وہ اس کو مار رہے ہیں فائنلی اس نے سچ وچ بولا کوئی چوری کا کیس تھا ای تنگ تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور وہ سینئر سر ہمیں دیکھنے لگے ہم بھی ان کو سمائل پاس کرنے لگے وہ بولتے کیسے ہو کیسا بیٹ رہے تمہارا سمیں سر سمیں صحیح بیٹ رہے گھر پہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں بولے گھر پہ کون ہے ممی پاپا ہے ممی سے بات کرو اب میرے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ممی سے کیسے بات کروں کیونکہ ممی بولے گی تم رات کو دو بجے تھانے کے اندر بیٹھے ہو کیا چکر کے آئیے تو بہت سارا confusion create ہو گیا تھا mess create ہو گیا تھا اور وہ پھر راؤنڈ پہ چلے گئے جب وہ راؤنڈ پہ چلے گئے اب ہرشی طور میں بیٹھے بیٹھے تھوڑے بور ہو رہے تھے تو ہم گئے جو سر ادھیکاری جو بیٹھے تھے اس کے پاس ہم نے بولا سر ایک بات بتائیے بولے ہاں سر آپ لوگ رات کو ایسے ٹائم پاس کیسے کرتے ہو کتنا بورنگ سا ہو گیا ہے دیکھو ہم بھی بور ہو گیا ہے آپ کیسے بیٹھ رہے تھے نہ ٹی وی ہے یہاں کچھ ہے بولے بیٹا تم جیسے دو تین آ جاتے ہیں ان کو ان کے ان سے ہمارا ٹائم پاس ہو جاتا ہے اب یہ سن کے ہمیں اور انسلٹڈ فیل ہوا یہ تو بھیجتی ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے بعد میں ہم پھر باہر آ کے بیٹھ گئے جو ایریہ ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ تو ہم وہاں بیٹھے تھے اب سامنے دیکھتے ہیں ایک کیبن تھا ہواں تھانا آدھیکاری لکھا تھا تھانا آدھیکاری لکھا تھا اور ایک جو جیل تھا اس پہ لکھا تھا پوروش بندیگ رہے یعنی کی جو پوروش ہوتے ہیں اور جو غلط کام کر کے آتے ہیں ان کو یہاں بند کیا جاتا ہے اب ہرشت اور میرا دماغ دوڑا ہم نے بولا کیوں نہ ایک اچھی فوٹو کھیچ لیں پہلی بار تھانی میں آئے ہیں کچھ یادے تو ہو نہیں چیئے تو میں جا کے کھڑا ہو گیا تھانی کے پاس میں تھانی کے پاس کھڑا ہو گیا وہ پکڑ کے اس کی جو روڈ رہتے ہیں اور اوپر تھا پوروش بندیگ رہے اور ہرشت نے میری فوٹو کھیچ لیا اور میں رو رہا تھا ایسے ایسے اس کے بعد میں ہرشت گیا تھانی ادھکاری جان لکھا ہوا تھا وہاں پہ یوں کھڑا ہو گیا اور ہم نے ان دونوں فوٹوز کو مرچ کر دیا تو ایک طرف ہرشت تھانی ادھکاری لگ رہا تھا اور میں بندیگرہ میں کیدی لگ رہا تھا تو وہ ایک بہت فنی سی چیز تھی تو یہ سب ہوتا گیا اس بیچ صبح کے پانچ بچوں کے تھے پوری رات ہم پولیس ٹیشن میں تھے ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم باہر کیسے نکلیں بہت پرابلم ہو رہی تھی تیرے تیرے ہمیں بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ہمیں بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اگر انہوں نے ایسے ہی ہمیں وارنگ دینے کے لیے پکڑا ہوتا تو اب تک ہمیں چھوڑ دیا ہوتا میں نے بولا لیکن اب میں گھر سے میں نے ہرشت کو بولا تو اپنی ممی سے بات کر رہا بولے نہیں میری ممی مارے گی میں نے کہا میری ممی کا لڈو کھلائے گی تو ہم یہ بات بتائیں گے میری ممی بھی مارے گی اب ہم دونوں سہم گئے ہم نے ساری ریکویسٹ کر لی کیونکہ ایسی کوئی دھارہ ہوتی ہے کہ آپ رات کو کیا ہے زیادہ شوڑ نہیں مچا سکتے ایسا کچھ میرے کو اس کا نام کونسا مجھا کر رہا ہے روڈ کے اوپر اس کے قارن انہوں نے ہمیں پکڑا تھا کیونکہ اب میں آپ کو سسپینز بتاتا ہوں ہرشت اور میں جب بائیک پہ جا رہے تھے تو ہم بہت تیز تیز گانا گاتی بھی جا رہے تھے اور اس گانے کا نام تھا دو مستانے چل زندگی بنانے بندے سہینے اور نام کے دیوانے میں اور ہرشت بہت تیز تیز گا رہے تھے یہ گاتے گاتے نا ہمیں پکڑ لیا گیا اسی لئے وہ میرے آگے آئے تھے اسی لئے میں نے بائیک روکی تھے اور اسی لئے وہ ہمیں پکڑ کے اندر لے آئے تھے تو یہ تھوڑا سسپینز میں نے بعد میں آپ لوگوں کو بتایا آپ لوگ سوچ روگی کہ ہمیں اندر کیوں لے کے گئے وہ اس وجہ سے کہ ہم روڈ پہ تیز گانے گا رہے تھے خیر اب یہ سب ہو چکا تھا کافی پریشانی ہو چکی تھی اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کرنا کیا ہے پرادی تھا اس کو پٹتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا سوال جواب بھی کر لیا کہ ٹائم پاس آپ کیسے کرتے ہو اس کے بعد میں فوٹو بھی کھچوا لیتی فوٹو سیشن بھی ہو گیا تھا ہمارا تھانے کے اندر ہم نے پورا تھانا دیکھ لیا تھا لیکن اب وہ سیچویشن کافی سیریز ہوتی جا رہی تھی تو فائنلی وہ آئے جو مین سر تھے جنہوں نے ہمیں پکڑا تھا ہم نے بولا سر ریلی سوری گلتی ہوگی اگلی بار سے ہم ایسے تیز تیز گانے نہیں گائیں گے شانتی بھنگ ایسا کوئی ورڈ ہوتا ہے شانتی بھنگ شانتی بھنگ نہیں کر سکتے کیونکہ سب لوگ سورے ہوتے ہیں تو ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم نے بولا ریلی سوری سر ہم گلٹی فیل کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیجے اور ایسی انہوں نے اس لیے نہیں مارا یا بلکل بھی پریشانی کیا کیونکہ ہم ٹھوڑے ٹھیک گھر کے دکھ رہے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ جنوینلی یہ کچھ غلط لوگ نہیں ہے بٹ ان کو بھی پروف چھئیے تھا کہ ان کو چھوڑیں تو چھوڑیں کیسے ہرشید اور میں کونے میں ہے میں نے بولا ہرشید کیا کرے اس نے بولا بھائی آنٹی کو کال کر کوئی اور آپشن نہیں ہے کیونکہ بائک بھی پکڑ لیا انٹیویڈر جو تھی میں نے دل پہ بہت زور ڈال کر ممی کو کال کیا اور میں نے بولا کی ممی ایسا ایسا ہے ہمیں پولیس نے روک لیا ہے تو بولے تم ہو کام پولیس ٹیشن میں ہے بولے کب سے ہو ممی رات سے ہیں تو مجھے پہلی بات تو فون پہ ہی بہت زیادہ ڈانٹ پڑی کیا تم کیا کرتے ہو رات بار پولیس ٹیشن میں کٹ رہے ہو کیا کر رہے ہو میں نے کیوں روکا ہم تیز تیز گانے گا رہے تھے بولے تم گھر پہ بھی گانے گاتے ہو روڈ پہ بھی گانے گاتے ہو تھیٹر میں بھی گانے گاتے ہو یہ چل کے آرہا ہے ممی بہت ایریٹیٹ ہو گئے کہ یہ مطلب روڈ پہ رات کو تیز تیز گانے کون گاتا ہے اب بیار اس وقت ہم دونوں کو لگا یار چلو گھر مجھے چکر کٹنے جانے تھوڑا مول بناتے ہو چلتے ہیں بٹ پھر میں نے ممی بولا آپ چھوڑوالو وہ صرف بول رہے ہیں آپ سے فون پہ بات کریں گے اور وہ چھوڑ دیں گے بلے ٹھیک ہے بات کرو تو ممی نے ان سے اچھے سے بات کی انہوں نے بولا کہ آپ کے بچے ایسے رات کو دیر دیر گھوم رہے تھے تو یہ سب ہوا بٹ فائنیلی انہوں نے انہوں نے ہمیں چھوڑا اور جیسی انہوں نے چابی تھی انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ بیٹا آگے سے دھیان رکھنا اس بار چھوڑ رہا ہوں اگلی بار تم سیدھا اندر جاؤ گے اسی لئے انہوں نے شاید کوئی رٹن کوپی نہیں کی تھی ہمارے لئے کچھ بھی لکھت میں کاربائی نہیں کی تھی صرف وربلی پوچھ پوچھ کے ہمیں بٹھا دیا گیا تھا اس سے میں نے ایک سیکھ لی کبھی بھی اپنے پیرنس کو اپنی وجہ سے لیڈ ڈاؤن مت کرو اس کے بعد میں کبھی ایسا موقع انہیں نہیں دوں گا ہرشتور میں کافی پھر سیدھے ہو گئے کچھ دن تک ہم لوگ ملکہ دیفینیٹلی ہم نے واتش اپ پہ اور فیس بک پہ وہ فوٹو تو لیک کری دیتی مستی مستی میں لیکن فیڈلیٹ بھی کر دیا تھا کہ نہیں یار اسے مزاک مزاک میں نہیں لینا چاہیے ہم نے جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا ہم لکھی تھے کہ ہم ایک ہی بار میں واننگ مل گئے اور ہم صدر گئے تو اس کے بعد سے کبھی ایسا موقع آیا نہیں کہ ہم نے کوئی رولز کو توڑا سو یہ وہ ایک سٹوری تھی جب ہرشتور میں دونوں ارسٹ ہوئے تھے اور ہم نے پوری ایک رات تھانی کے اندر بتائی تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے سیکھ لوگیں اور یہ ایڈونچر کرنے تھانے میں نہیں پہنچو گے کیونکہ نہیں جانا ہے وہ لوگ بہت بہت مہنت کر کے اپنی ڈیوٹی نباتے ہیں وہ لوگ اس لیے کام کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سیف رہ سکے سوگائز یہ تو ہوئی آج کی کہانی کی بات اب آتا ہوں اس چیلنج پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا سٹارٹنگ میں کہ اس میں آپ کے لیے ایک چیلنج ہے اس میں آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس کے اندر دو جھوٹ چھپے ہوئے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے میں نے کچھ ایسی چیزیں بولی ہیں دو جو کی جھوٹی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان جھوٹ کو اگر آپ ہٹا دوگے یا وہ جھوٹ اگر سچ ہو جائیں گے تو یہ کہانی بدل جائے گی کہانی کی سٹوری ڈٹو ویسی ہے جو میں نے آپ کو بتائے یہ بالکل ریال سٹوری ہے دوہزار بارہ کی کہانی لیکن دو وہ بہت بیسک سے ایسے جھوٹ ہے وہ صرف میں نے اس لئے ڈالے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مزا ہے گیس کرنے میں سو آپ میں ڈیفنیٹلی میں جانتا ہوں اگر آپ سچی طریقے سے کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسام ہے آپ روائنڈ کر کے مت دیکھنا کی کون سے جھوٹ ہے لیکن مجھے مجھے دیکھو کہ مساک کر رہا ہوں کوئی کسام نہیں ہے لیکن آپ کوشش کیجئے کہ آپ بینہ روائنڈ کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کہانی میں کیا جھوٹ ہو سکتا ہے اور اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو آپ روائنڈ کر کے دیکھئے سٹارٹنگ سے اچھے سے کہانی سننا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کوئی دو جھوٹ بولے ہیں آپ لوگ نیچے کمنٹ میں کر کے بتانا اس کے بعد میں ٹھیک چار دن بات جب یہ ویڈیو آؤٹ ہوگا میں ایک کمنٹ کو پن کروں گا اپنا ہی کمنٹ اس میں میں وہ دو صحیح جھوٹ لکھوں گا سو دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ صحیح جھوٹ پکڑ پاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کمنٹ ضرور کر دیجئے گا کی کون سے دو جھوٹ ہیں جو میں نے بولے ہیں یہ جھوٹ میں نے اس لیے بولے ہیں کیونکہ رو نے آپ کو چیلنج دیا یہ پہلی بار رو آپ کو چیلنج دیرہا اگر دم ہے تو وہ دو جھوٹ پکڑ کے دکھائیں تو تب تک کے لئے thank you so much مجھے follow کرنا مت بھولیے گا instagram پہ tiktok پہ آپ جا کے مجھے follow کر سکتے ہیں کیونکہ tiktok پہ میں کافی active ہوں ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں thank you okay جھوٹ یار جہاں تک مجھے یاد ہمیں سوچنا پڑے گا جھوٹ کیا ہو سکتے ہیں جھوٹ چیلنج تو کافی آ رہی لیکن جس طرح سے پوری سٹوری بتائے گی یہ جھوٹ کا مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو جہاں تھا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے اگر پوری ویڈیو دیکھئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو فوٹو کی بات تھی وہ مجھے جھوٹ لگ رہی تھی کیونکہ پولیس سیشن میں جا کے آپ بڑے شوک سے فوٹو لو تو یہ تو سچ نہیں ہو سکتا پولیس سیشن میں جاتے ہو جب تو آپ کی پھٹی ہوتی ہر جگہ سے ٹھیک ہے تو اس ٹیمپ پر پورے فری مائنڈ ہو کہ ہر چیز کر کے فوٹو لے رہے ہو تو مجھے لگتا جو فوٹو سیشن والی بات نے فوٹو لیا یہ وہ غلط ہو سکتا دوسرا کون سا غلط ہو سکتا ہے یہ بات کافی زیادہ اپنی شوق میں ڈال دیا مجھے بہت زیادہ کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا بولوں لیکن کیا تھا چلو یار ایک تو چلو میں نے گیس کر فوٹو شوٹ کا مجھے شک ہے تھوڑا کنفیوز جو ہے لیکن ممی کو کول کی یہ بھی ہو سکتا غلط ہے اس کی وجہ کہ ممی کو کول کریں گے تو پھینٹی پرے گی تو شاید انہوں نے اپنی ماں کو کول نہیں ریوائنڈ کر سکتا تو شاید میں چیک بھی کر لوں کیونکہ اگر فوٹو لی ہوتی تو فوٹو انہوں نے یہاں پر لگانی تھی جہاں مجھے یاد ہے لیکن وہ چلو چلو جو بھی بات مجھے نہیں بتائے فوٹو غلط لگ رہا اور آنٹی کو کول کرنے والا غلط لگ مدھ بھولیے گا love you guys take care